بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں خون کے چھینٹے اسلام علیکم ناظرین بلیک میجک کمیونٹی چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گھر میں خون کے چھینٹے پڑھنا یہ ویڈیو ہمارے چینل کے ان سبسکرائبرز کے لیے خاص طور پر اپلوڈ کی گئی ہے جن کے گھر میں خون کے چھینٹے پڑھتے ہیں ہمارے مشاہدات کے مطابق گھر میں خون کے چھینٹے پڑھنے کی وجہ ضروری نہیں کہ جادو ٹونا ہی ہو ممکن ہے کہ گھر کے سہن میں سے کوئی بلی وغیرہ کسی جانور کا شکار کر کے گزری ہو یا گھر کی چھت سے کوئی گوہ یا کوئی اور پرندہ کسی شکار کو لے کر گزرا ہو تو اس صورت میں بھی گھر کے سہن میں خون کے چھینٹے پڑھ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس گھر کے افراد نفسیاتی طور پر مختلف بس بسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ان پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے اس لیے وہ مختلف عاملین سے جادو کا توڑ کروانے کے لیے انہیں بھاری رقم بھی ادا کرتے ہیں ہمارا مشورہ ہے کہ جادو کا توڑ کروانے سے پہلے اس چیز کی تصدیق ضرور کر لیں کہ کسی شکاری جانور یعنی بلی وغیرہ کا گھر میں آنا جانا تو نہیں لیکن اگر چھینٹے پڑھنے کے بعد گھر میں اچانک لڑائی جھگڑے رزق کی تنگی کاروباری نقصانات صحت کی خرابی انجانے حادثات بے سکونی عبادات سے دوری سایا و اسیب کا دکھائی دینا خواب میں سانپ دیکھنا سیال عباس میں ملبوس بھیانک چہرے ایکسیڈنٹ موت یا کسی دشمن کو اپنے اوپر جادو کرتے دیکھنا بینہ کسی وجہ کے گھبراہت بے چینی اور ڈپریشن نقصان پہ نقصان ہونا معمولی باتوں پر انتہائی غصہ آنا اور آنکھیں سرخ ہو جانا میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور بہن بھائیوں میں معمولی باتوں پر مار پٹائی یا اس قسم کی دیگر پریشانیوں کا اچانک آ جانا جادو ٹونے کی علامات ہو سکتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہو کہ کیا یہ جادو ٹونہ ہے یا کوئی جانور شکار لے کر گزرا ہے اس مسئلے کا بہترین حل جادو ٹونے کو چیک کرنے کے لیے ایک خاص روحانی عمل ہے جو آپ کے لیے پیش خدمت ہے اس عمل کے دوران فرد کا وجود خود با خود دائیں طرف یا بائیں طرف گھوم جاتا ہے یہ ایک ایسا پر اسرار روحانی عمل ہے جس کی ادائیگی کے دوران بعض افراد کو ان کے مسائل کا حل ان کی آنکھوں کے سامنے نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اس روحانی عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ملنے والا اشارہ تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ درست ہی ہوتا ہے اس روحانی عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو اور اس کے بعد قبلہ رخ جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہو جائیں اور گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم بھی تلاوت کریں اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اپنے سوال کو ذہن میں ایک مرتبہ دہرائیں اور پھر ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین کی تقرار پوری توجہ کے ساتھ پانچ منٹ تک کریں عمل کے دوران آپ کا وجود غیر ارادی طور پر حرکت کرتا ہوا خود و خود آہستہ آہستہ دائیں طرف مرنا شروع ہو جائے گا یا پھر بائیں طرف آپ نے اپنے وجود کو خود سے حرکت نہیں دینی اور وجود جس سمت میں گھوم رہا ہو اسے روکنا بھی نہیں اس دوران آنکھیں ہرگز نہ کھولیں اگر بے خیالی میں آنکھیں کھل بھی گئیں تو آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا ہوگا اس عمل کے دوران اگر آپ کا وجود دائیں طرف مڑے تو یہ اس چیز کی تصدیق ہے کہ آپ پر کالے جادو کا وار چل چکا ہے اگر آپ کا وجود حرکت کرتا ہوا آہستہ آہستہ بائیں طرف مڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو نہیں بلکہ یہ محض آپ کا وہم ہے یاد رکھیں کہ اس عمل کے دوران دائیں یا بائیں طرف اشارہ ہونا اٹل ہے اگر آپ کا وجود دائیں یا بائیں دونوں میں سے کسی طرف بھی نہ مڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے یہ عمل صحیح ادا ہوا ہی نہیں ایسی صورت میں یہی عمل دوبارہ کریں یا کسی اور سے کروائیں انشاءاللہ اشارہ ضرور ہوگا اگر آپ کو تصدیق ہو جائے کہ آپ پر کالے علم یا جادو دونے کے نحس اثرات ہیں تو آپ ہمارے روحانی سلسلے سے نقش نوری حاصل کر کے ہمارے روحانی ماہرین کی ہدایات کے مطابق پہنیں نقش نوری کے فضائل و برکات کے بارے میں ماہرین روحانیات فرماتے ہیں کہ سو سال قرآنہ جادو بھی ہو تو اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں گھر سے بیماریاں لڑائی جھگڑے نحوست نقصانات شیطانی وسوسے رزق کی تنگی اور دیگر پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے کہ وہ تھی ہی نہیں اس گھر پر دوبارہ کالے علم یا جادو کا وار نہ چل سکے گا اگر کوئی آمل یا دشمن جادو کرنا بھی چاہے تو اس کا کیا ہوا جادو کا وار اسی پر پلڑ چائے گا نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیہ روپے بیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی سبی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیعہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی سبی ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود وقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لئے مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306 5 111 214 پر اور خواتین 03 21 79 70 89 3 پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آزم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لئے مقصود اوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے کے لئے وہ ذکر اسم آزم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعے رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آزم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لئے ارسال کرتے ہیں جو کے مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لئے دعا حل جمعے رات اس اسم آزم کی کل تعداد بنی 1414 اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لئے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آزم کی کل تعداد 1414 ارسال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اس طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آزم دعا کے لئے ارسال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مخصوص تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم آزم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آزم کا فیض ملے گا اور پھر جب محمد علی کے نقش پر دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزیٹ کریں www.pray.net .pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی کے ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نالین پاک کے سجکے میں آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا فرمائیں جو تاز زندگی قائم رہے آمین سمام شکریہ اللہ حافظ